اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان سے پانی کس نے برسایا پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد کس نے زندہ کیا تو کہہ دیں گے کہ اللہ نے کہہ دو کہ اللہ کا شکر ہے لیکن ان میں اکثر نہیں سمجھتے اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے اور ہمیشہ کی زندگی کا مقام تو آخرت کا گھر ہے کاش یہ لوگ سمجھتے پھر جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے اطاعت کو لیکن جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو جھٹ تیرا زیار حیدار السلام یا خواجہ یہ جنتی دروازہ ہے یہ دیو نواز مشکلوں پہ آسان کیجے خواجہ تو جھٹ شرک کرنے لگ جاتی ہیں تاکہ جو ہم نے ان کو بخشا ہے اس کی ناشکری کریں اور فائدہ اٹھائیں سو خیر ہم قریب ان کو معلوم ہو جائے گا